موسیقی رب اللہ ہے پالنے والا ہے پتنگے اور پروانے کو پالتا ہے دیکھتے ہیں وہ زہریلے سامت کو رزق پہنچاتا ہے ناپاک سور خنزیر کو رزق پہنچاتا ہے یہ مچھلیاں نا مچھلیاں اللہ تعالی نے پانی میں مختلف مختلف لیول بنائیں ہر پچاس میٹر کا لیول دوسرے پانی سے جدہ ہے ذائقہ بھی خوشو بھی رنگ بھی وزن بھی اس پچاس میٹر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جاتی اس سے نیچے نہیں جاتی یہاں سے لیکھر یہاں پھر یہاں سے ایک اور لیئر شروع ہوتی جو پچاس میٹر پہ آکے ختم ہو جاتی اس کی مچھلی نیچے نہیں جاتی پھر اس سے نیچے اور لیئر ہے وہاں کی مچھلی نہ اوپر جاتی نہ نیچے جاتی اس کے اندر اندر رہتی اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں اگر اللہ تعالی یہ نظام سمندر کا ختم کر دے تو سارے سمندر میں سے چھوٹی مچھلی کا وجود ختم ہو جاتی بڑی مچھلیاں سب چھوٹی مچھلیاں نگل جائیں یہ پچاس میٹر کی کیا پابندی ہے کہ اس پچاس میٹر میں رہنے والی مچھلی اگر اوپر جائے گی تو پھٹ کے مر جائے گی اگر نیچے جائے گی تو پچک کے مر جائے گی وزن پڑ رہا ہے نا تو ہر مچھلی میں وزن کو سہارنے کی ایک طاقت ہے ہماری جو آبدوز ہے جو آج کل بڑا ترقی کا دور ہے چار سو میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی چار سو میٹر چار سو میٹر سے نیچے چلی جائے وہ جو رشیہ کی آبدوز چلی گئی تو کیا ہوا تھا پانی کے وزن سے اندر ہی پچک کے رہ گئی اور بحر القاہل گیارہ کلو میٹر ہے گیارہ کلو میٹر ایک ہزار میٹر کا ایک کلو میٹر ہوتا ہے گیارہ ہزار میٹر کی کہرائی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں چار سو میٹر سے نیچے آبدوز اچھک جائے ایسے ہو جائے اور گیارہ ہزار میٹر کی کہرائی میں مچھلیاں زندہ پھاک دوڑ رہی ہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں وہ اوپر آئیں گے تو پھٹ جائیں گے تو اللہ نے ہر مشلی کے لیے پولیس والوں نے حوالات بنائی ہوئے پھر جیل بنائی ہوئے پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پہرے پھر بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ پچاس میٹر کی خالی ایک لیئر جا رہے ہیں نہ کوئی حوالات نہ کوئی سلاخیں نہ کوئی پہرہ دار نہ کوئی پہنج نہ پولیس اور ایسا پہرہ ہے کہ اتنا بھی سر اوپر جو ہی مشلی کا سر اوپر والی سطح سے ٹچ ہوتا ہے وہ نیچے چریت اور جو ہی اس کی سطح نیچے والی اس کا سر نیچے والی سطح سے ٹکراتا ہے اوپر آ جاتی اس حفاظتی نظام نے میاں چننوں میں کراچی کی مشلی کو پہنچایا ہوا ہے اگر یہ حفاظتی نظام نہ ہوتا کوئی مشلی کوئی کھا نہ سکتا یہ میرے اللہ کا نظام ربوبیت ہے یہ سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ تجارت کے نام پر دھوکہ چل رہا ہے آپ اس دھوکے سے باز آ جائیں توبہ کر لیں حلال کا ایک روپیہ حرام کے لاکھوں سے بہتر ہے وہ برکت سے آئے گا برکت سے آئے گا حرام رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے حلال رزق میں برکتیں اتار دی جاتی ہیں سچا تاجر نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا سچا تاجر التاجر الصدوق سچا ہو الامین امانتدار ہو دھوکہ نہ دیتا ہو فراد نہ کرتا ہو یہ کمہ جائے گا یہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا نبیوں کے ایک دن مجھے خیال آیا کہ زمیداروں کا حشر کیونی نبیوں کے ساتھ ہوگا تاجروں کا کیوں ہو کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ زمیدارہ ہے تو میں وہ تقابل کرنے لگا کیا یہ زمیدار کا حشر کیونی نبی کے ساتھ بشارت تاجر کے لئے کیوں بشارت ہے کہ زمیدار کا ٹیسٹ کوئی نہیں امتحان کوئی نہیں اس میں دھوکہ فراد کوئی نہیں ہے مئی میں ہم نے کپاس کاشت کی ہوئی ہے اب وہ پروان چاڑ رہی ہے اب اس کو پھل لوڈی لگ رہی ہے یہ جا کر ستمبر میں کچھ اس کی پکنگ شروع ہوگی اکتوبر میں کچھ کھل جائے گی آج کل کی کپاس پھر جا کر نومبر میں اس کی ساری چنائی ہو کر دھیر لگے گا پھر ہمارے ریٹ ہمارے بس میں نہیں حکومت نے تیہ کی ہوئے ہیں ہزار روپے منجی سات سو اٹھ سانو سو تولو بھئی تولنے والے بھی ہم نہیں ہوتے تولنے والے بھی دوسرے وہ ہمیں ڈنڈی مار گئے جاتے ہیں ہمارا امتحان کوئی نہیں کسی قسم کا بھی حافظہ بات کے علاقے میں منجی لگ چکی ہے پانی لگ رہا ہے کھاد لگ رہی ہے تو کیا امتحان ہے پھر وہ کٹے گی اور لوگ آ کر تولیں گے اور پیسے لے کے چلے جائیں گے پھر اس کے اوپر گندوں میں آ جائے گی پھر سات مہینے پھر ہاتھ پہ ہاتھ ہے امتحان کوئی نہیں تاجر کے طرازوں روز تولنا ہے روز تولنا ہے یہ روزانہ چھوڑی کے نیچے زبا ہوتا ہے اس کا ذرا سا غلط بول اس کے منافع کو کئی گنا کر سکتا ہے اور اس کا سچا بول اس کے منافع کو گھٹا دیتا ہے یہ روزانہ تولتا یہ زبا ہوتا ہے یہ روزانہ کولتا ہے یہ زبا ہوتا ہے یہ روزانہ سودا دیتا ہے لیتا ہے خرید بھی ہے فروخت بھی ہے یہ روزانہ زبا ہوتا ہے اس پرمانی پر اللہ نے اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرنے کا وعدہ فرمایا ہوئے ہمارا امتحان کوئی نہیں تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتی میں ہر عیب ہو سکتے ہیں سوائے دو مسلمان ہر عیب کر سکتا ہے دو کام زندگی بر نہ کرے گا ایک جھوٹ نہ بولے گا ایک دھوکہ کسی کو نہ دے گا اللہ القذب والخیانہ ہر ہر عیب میرا امت ہی کر سکتا ہے لیکن دو نہیں کر سکتا کہ کسی کو دھوکہ دے دے یا جھوٹ بول جائے تو اب تجارت کس چیز کا نام ہے جھوٹ اور خیانت سیاست کس چیز کا نام ہے جھوٹ اور خیانت نوکری کس چیز کا نام ہے ظلم و ستم تو بھائیو اللہ رب اللہ پالنے والا اللہ پرورش کرنے والا جو ایک حقیر چونٹی کو اتنا علم دیتا ہے کہ وہ شکر کی خوشبو پہ بل سے باہر آجاتے ہیں جو ایک پروانے کے مرنے پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کتار میں جاری ہیں نظر کچھ نہیں آتا کتار میں کیسے جاری ہیں ہر چونٹی جب گزرتی ہے تو سپری کرتے ہو جاتی ہے زمین پر جو پیچھے والی آتی تو اس کی خوشبو پہ چلتی ہے اس کا نظر نہیں آتا خوشبو پہ چلتی ہے اب پہلے والی چونٹی یوں یوں کر کے اس لئے آپ دیکھتے ہیں نا بیائے سیدھا جانے کو یوں یوں جا رہی ہیں چونکہ جو پہلی چونٹی گزری تھی اس نے جاتے ہوئے یوں یوں سپری کیا تھا باقی سارا اسی پر جا رہا اسی پر جا رہا ہے جو رب اتنی حقیر مخلوق کو اتنا علم دے کر ان کے رزق کا پورا انتظام کرتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے کے رزق سے وہ غفل ہو گیا ہے یابن آدم یابن آدم یابن آدم او میرے بندے او آدم کی اولاد خلقت السماوات والارد ولم اعیب خلقہنہ من سات زمینیں بنائیں سات آسمان بنائیں میں کوئی نہیں تھکا افیعجینی رغیق عیشن اسوقہو علی تو تمہیں روٹی کھلا کہ میں تھک جاؤں گا لم اطالب کا بے عمل غد میں نے تم سے کل کا کوئی مطالبہ نہیں کیا کل تو بڑی دور ہے ابھی ظہر کی نماز کبھی کوئی مطالبہ نہیں کہ وقت داخل نہیں فلا تسألنی عن رزق غد تو کل کی روٹی کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر فانی لم انس من عصانی فکیف بے من اتعنی میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا فرمان برداروں کو کیسے بھول جاؤں گا ایک اداکار سے میری ملکات ہوئی پھر چلتے 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 وہ توبہ تک پہنچ گیا پھر مجھ سے کہ نگا مجھے بتاؤں میں توبہ کیسے کروں ایک ملازم ہے حکومت میں افسر ہے وہ رشوت بھی لیتا ہے تنخواہ بھی لیتا ہے وہ کہتا یا اللہ میری توبہ تو رشوت ختم تنخواہ تو ہے ایک دکاندار جھوٹ بھی بولتا ہے سچ بھی بولتا ہے صحیح سوڈہ بھی دیتا ہے غلص سوڈہ بھی دیتا ہے ہیرہ پھری بھی کرتا ہے دیانداری بھی کرتا ہے وہ کہتا یا اللہ میری توبہ تو ہیرہ پھری چھٹ گئی کچھ سوڈہ تو موجود ہے نا کچھ پیسہ تو آئے گا نا تو اس کی دکان میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے ملازم کی زندگی میں رشوت بھی ہے تنخواہ بھی ہے تو وہ جب کہتا یا اللہ میری توبہ تو رشوت پہ ہی تنخا رہ گئی ڈنڈی مارنا کیا صحیح تولنا تو رہ گیا تو مجھے بتاؤ میری تو ساری حرام ہے میں کیسے توبہ کروں میں توبہ کروں تو میری تو کشتیاں بھی جل گئیں میری توبہ ہوگی کیسے ہوگی کیسے میرے میں یہ نہیں کہ یہ حلالی حرام سارا ہی حرام ہے تو میں نے اسے کہا جب تم اللہ سے بغاوت کر کے چل رہے تھے تو اللہ تمہیں روٹی کھلا رہا تھا جب تم اللہ سے صلح کرو گے اللہ تمہیں بھول جائے گا یہ ہے کہ تم ہمت کرو اگر ہمت کر سکتے تو اللہ ساتھ دے گا تمہیں کہنے کہا ٹھیک ہے ہمت تو کرتا ہوں مرنا نہیں گھر جو اس نے کہا پھر اب بتاؤ میں کروں کیا میں نے کہا اپنا گھر بیچو کہنے کہا گھر بھی تو اسی حرام پیسے کا ہے میں نے کہا تم قیمت تو لگوا ہو اس کی نو لاکھ قیمت تو میں نے ایک ساتھ ہی سے کہا اس کو تم نو لاکھ روپیہ کرزہ دیتے اس نے اس کو نو لاکھ قرزہ دیتے اب تم اپنا گھر بیچ کے وہ نو لاکھ اس کو دے دوں یہ قرزہ تیرے لیے حلال ہے اور وہ رقم اس کے لیے حلال ہے اب تم اس نو لاکھ سے کام شروع کرو تو اس نے اس نو لاکھ نو لاکھ سے کوئی آج کام بڑا ہو سکتا ہے اور لاہور جیسے شہر میں کیا کام ہو سکتا ہے اس نے نو لاکھ سے کام شروع کیا اس نے اپنے حرام کمائی میں گھر بنایا نو لاکھ کا اور پچھلے میں نے اس نے حلال کمائی میں گھر کریدہ ہے سوہ کروڑ روپیہ کا جو اللہ پہ توقل کرتا اللہ اس کو کافی ہو تو بھائیو آپ اکثر دکاندار بیٹھ ہوئے ہو اور آج کی دکانداری جھوٹ فریف وراد میں پرباد ہو چکی تو میں صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں اپنی کمائیاں پاک کرو جیسے پانی میں کوئی ککھ ملے ہو مٹی ملے ہو پینے کو جی چاہے گا گلاس پھینک دیں گے سالن کھٹا ہو چکا ہو کھانے کو جی چاہے گا پلیٹ ادھر پھینک دیں گے تازہ پشکو آ رہی ہو سالن میں پانی ایسا صاف شفاف ہو گلاس بھی صاف ہو پینے کو دل کرتا ہے لیکن جب یہ پانی حرام ہوگا تو دیکھنے میں شفاف ہے میرے پینے میں مجھے تکلیف نہ ہوگی اور جو میری روح پر جے پانی پڑے گا تو میری روح ایک دم ایک دم اس کا انگ انگ دکھنے لگ جائے گا تازہ روٹی نکلی ہے تندور سے اور چولے سے تازہ سالن اتر کے آیا ہے اور اس کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے لیکن اگر وہ نمبر دو مال دے کے یہ پیسہ کمائے ہے کسی کے ساتھ فراڈ کر کے یہ پیسہ کمائے ہے تو جو یہ لکمہ میرے موں میں جائے گا جیسے وہ کھٹا لکمہ میری طبیعت خراب کرتا ہے یہ حرام لکمہ میری روح کو داغدار کر دیتا ہے اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندے تاکہ میری امت روٹی کے پیچھے گمراہ نہ ہو اپنی اولاد کے لئے روٹی نہیں ماند کمال ہے کمال عجیب شاہ اپنی امت کے لئے کہا یا اللہ یا اللہ یہ بھوکیں ان کو کھانک ہے یا اللہ یہ ننگیں انے کپڑے پہنا بشروا وعملوا تمہیں خوشکبریاں ہوں ان قریب تم پر اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا وہ جب اپنے گھر کی باری آئی اپنا گھر ہے تو کہا یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے کبھی پوری نہ ہو کوئی اپنی اولاد کے لئے مانگتا ہے صحابی وہ حسنی ہے جس کو ساری دنیا کے قدب ابدال اس کی دھوک کو نہیں پہنچ سکتے عمل تو عمل ہے ایک صحابی دعا کر رہے ہیں اللہم صبرنی یا اللہ مجھے صبر دے تو ہمارے نبی پیشے سے گزرے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صبر دے تو آپ نے غصے میں اس کو یوں لات ماری پیچھے سے سے لات ماری ایک دم وہ کھبرا کے پیچھے دیکھا تو ہمارے نبی نے کہا سألت اللہ البلا اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے صبر دے اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے برداشت کر لے گا اپنی دعا کو بدلو یہ کہو اللہم آتینی فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینی عذاب النار یہ دعا بتل آئی اور یہ دعا ہمیں اللہ نے بتل آئی ہے کہ مانگو حدیث شریف میں آتا ہے سب سے کامل دعا جتنی قرآن میں آئی ہیں جتنی حدیث میں آئی ہیں ساری دعاوں کا نچوڑ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینی عذاب النار یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر ہماری آخرت بھی اچھی کر ہمیں جہنم سے بچا ہمارے نبی دعا یہاں سے شروع کرتے تھے درمیان میں یہ دعا مانگتے تھے اور دعا ختم کرتے دوبارہ اس دعا کو مانگتے تھے لیکن جب اپنی اولاد کا نمبر آیا کہ اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر دے کیوں کہ دمیان چندوں کے دکاندار یہ نہ کہہ سکیں اگر ہم فراد نہ کر دے تو بچوں کی روٹی کہاں سے دھوڑی کر دے کوئی 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 آدمی بھی اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا بجلی کا بل کہاں سے دیں بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں یہ نہ کریں دکان وہ ملاوٹ والے تیل والے مجھے کہا تھا یہ بات بتا رہا انیس سو اسی میں وہ کہہ رہا تھا ایک ڈرام کے پیچھے پانچ سو بچتا ہے پانچ سو میں میرے ٹیلی فون کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے میرا بجلی کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے پچاس روپے میں تو ایک دن کا گوشت بھی نہیں آتا یہ اس کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں یہی آج الفاظ ہیں ان سب بتوں کو میرے نبی نے توڑا اپنے فاقوں سے اور اپنی اولاد کے فاقوں سے حضرت فاطمہ زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئے ہیں اور کبھی نہیں وہ بھی حضرت علی نے بھیجا کہ فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بکری آئی ہیں تو لیا وہ بچوں کا ہمارا گزارہی ہو جائے بھوک نے بے حال کر دیا ہے تو از فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف لائیں دروازے پہ دستک دیں تو اللہ کے محبوب کو اپنی بیٹی سے ایسی محبت تھی جائے ہونے سے دستک دیں تو آپ نے فوراں کہا یہ فاطمہ کی دستک ہے خالی دستک دینے کہا یہ فاطمہ کی دستک ہے پہلے تو اس وقت میں کبھی نہیں آئی اللہ خیر کرے ام ایمن سے کہا دروازہ کھول انہاں دروازہ کھولا اندر آیا کہا رسول اللہ میں حاضر ہوئی ہوں یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے یہ تو تصویح پڑتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں آپ کے پیٹی بھی بھوکے ہیں اور ہمارے گھر میں کچھ تو ہمارا کچھ ہو جائے ساری امت کے لوگوں کو رسک حلال پر کھڑا کرنے کے لئے اللہ کے نبی نے چھوڑی اٹھائی اور اپنی اولاد کی گردن در اخت دی ہے فرمایا کہا دھین تیرے گھر میں بھوک ہے تو مجھے اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے تیرے باپ کے گھر میں بھی ایک مہینہ ہو گیا چھولا کوئی نہیں جلا ایک مہینہ ایک مہینہ تو آپ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تمہیں پانچ بکریاں دے دیتا ہوں کھڑی ہیں میرے پاس اگر چاہے تو تمہیں پانچ دعائیں سکھا دیتا ہوں یہ وقت ہے اتنے بڑے امتحان میں ڈالنے کا بھئے بکری بھی دے دیتے دعائیں دو میں چیزیں نال کٹی ہیں نا اس وقت میں تو بکری دے دیتے فاطمہ سے زیادہ محبوب کون تھا کہ میرے جگر کٹو کڑا ہے فاطمہ جب آپ سفر میں جاتے تھے تو ساری بیویوں سے ملتے 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 سب سے آفر میں حضرت فاطمہ کو مل کے پھر مدینہ چھوڑتے تھے جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے تھے پھر اپنی باقی بگمات اور ازواج کو جا کر ملا کرتے تھے تو ان پر اتنی بڑی تلوار چلا دی سرب نیاچنوں کے تاجروں کو جھوٹ سے نکالنے کے لئے اور افسروں کو ظلم و ستم سے نکالنے کے لئے اور ہر طبقے کے ہر مسلمان کو سیجی رہ پر چلانے کے لئے کہ روٹی کے پیچھے ظالم نہ بن جائے تو کہا میری بیٹی اب تو بتا پانچ بکریاں دو پانچ دعائیں دوں تو وہ بھی سمجھ گئیں کہ اببا امتحان لے رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ پانچ دعائیں سکھا دیں بکریاں چھوڑو اس باب دا حوصلہ تا دکھو یا دین و بکھیں تو چھڑے پھر واپس دیں جنت کی عورتوں کی سردار حسنین کی ماں علی کی بیوی طاب کا چہرہ خوشی سے ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہوگی طاب نے فرمایا جت تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا غلقوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحم چل جاں کمپڑا یہی امتحان حضرت علی سے لے لیا ان کو پتا ہے کہ گھر میں بروٹی نہیں ایک نوال اگر ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے تو دوپہر کا وقت بچے کدھر رہے ہیں کہا یوں بھوک کی شدت سے روتے تھے تو علی ان کو باہر لے گئے ہیں پہلانے کے لیے کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں کے لئے ان کو ڈھونڈ نہیں کے لئے ڈھونڈ دے ڈھونڈ دے ڈھونڈ دے ایک باگ میں دیکھا تو دونوں بچے پانی کے ساتھ کھیر رہے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو گری پڑی نہیں کھجر رہے تھیں جن کو کسی قوے نے ٹھوگ ماری توتے نے ٹھوگ ماری گر گئیں وہ لا وارث ہوتی ہیں اس کو اٹھانا میں کوئی قوات اصلی وہ کٹھی کر رہے تھے تو ہمارے نبی بھی ساتھ ساتھ جمع کرنے لگے کہا علی دھوب چاڑ رہی ہے بچوں کو لے کے گھر واپس سے جن سے اتنی محبت و شفقت ہو ان کو بلا کر کہنے کے علی تجھے پانچ ہزار بکرییں دوں کہ پانچ دعائیں دوں پانچ ہزار بکری تھا آج بھی بڑی شہر ہیں تمہیں پانچ ہزار بکری دوں پانچ دعائیں دوں کہنے کے یا رسول اللہ پانچ ہزار بکری بڑی دولت ہے پڑا مجھے پانچ دعائیں دیں بکرییں چھوڑ دیں کیوں کہ میاں چنوں کا تاجر جھوٹ نہ بولے میاں چنوں کا افسر ظالم نہ بولے میاں چنوں کا ریڑی والا دوہت نہ دیں فراد نہ کریں فریب نہ کریں صاحب نے کہا تو دعا مانگا کر اللہم مغفر لی دنبی وطیب لی کسبی ووسع لی قلقی وقنعنی بما رزقتنی وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي یہ پانچ دعائیں ترے لیے پانچ ہزار بکریوں سے بہتر ہے یا لہ میرے گناہ ماف کر دے اللہم مغفر لی دنبی یا لہ میرے رزق حلال کر دے وطیب لی کسبی یا لہ میرے اخلاق عالی کر دے ووسع لی قلقی یا لہ مجھے قنات دے دے وقنعنی بما رزقتنی یا لہ میرا حرس و حوث ختم کر دے وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي کہ یہ پانچ دعائیں پانچ ہزار بکریوں سے بہتر ہیں تو بھائیو مسلمان دکاندار بنتے آؤ شام کو جب آپ واپس جاؤگے نا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے مَنْ أَمْسَا كَالًّا بِعَمَلِ يَدِهِ أَمْسَا مَغْفُورًا لَهُ جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں تھک جاتا ہے پھر شام کو تھکا ہوا واپس جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف کر دی جاتا ہے حضرت ماز ابن جبل آئے سعد ابن ماز تو ان کے ہاتھ تھے سخت تو آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں کہا یا رسول اللہ میں کسی چلاتا ہوں ذمہ دار تھے نا وہ ساڑھی کے رادری آئی کہتا میں کئی آب چلاتا ہوں پانی بھی بار نہ ہوں دا ہے بچوں کو حلال کھلانے میں اپنے ہاتھوں کو تھکاتا ہے ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے تو بھائی آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنی دکانوں کو اپنی آخرت کا ذریعہ بناو مقدر کا رسک آئے گا کسی کو دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ ہو فراڈ نہ ہو فریب نہ ہو سودے میں عیب ہے اسے بتائیں نقص ہے اسے بتائیں کمی ہے اس کو بتائیں اللہ آپ کا رسک آپ کو پہنچائے گا عبدالرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ لسٹ کے دس صحابہ میں سے جب ان کا انتقال ہوا تو تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ تینار ورسہ چھوڑا ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا ہے اب دولت کا اندازہ لگا ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریان ایک ہزار اون اور زمینیں الگ تو وہ فرمایا کرتے تھے میری تجارت کا ساری زندگی اصول رہا کہ میں نے نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا یہ سارا بازار آج اپسٹ ہو چکا ہے کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرید لیتے ہیں ادھار پھر آگے دیتے ہیں ادھار اگل آپ واپس نہیں کرتا پشلا سر پہ چڑھا ہوتا ہے تو ان میں جو ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں جو گرسہ کشی ہوتی پھر گالم گلوج پھر بد اخلاقیاں پھر ظلم و ستم تو ادھار بیچنا ناجائز کوئی نہیں ادھار خریدنا ناجائز کوئی نہیں لیکن اگر ادھار خریدنا اور بیچنا ہے پھر گالیاں دینا چھوڑ دو پھر پیسے کی کمی بیشی پر بیزت کرنا چھوڑ دو اور اگر بیزت کرنا ہے اور گالیاں دینی ہے پھر ادھار دینا چھوڑ دو ورنہ کسی مسلمان کو ایک ماں بیٹی کی گالی دے دی تو کروڑوں کا بھی نقصان ہے تو یہ گالی دینے والا زیادہ مجرم ہو جائے گا اور وہ چھوٹا مجرم ہو جائے گا پکڑا وہ بھی جائے گا پکڑا یہ بھی جائے گا تو فرمایا کہ میں نے کبھی ادھار نہ بیچا نہ خریدا دوسری کیا ہے میں نے کبھی زخیرہ کر کے سودا نہیں بیچا جب مجھے نفع ملے میں نے فوراں بیچ دیا اور میرے بھانجے نے آلو رکھے لیے میں کہا بیچے نہیں ہوا کہا جو پاس ہے میں گلتی کھا بیٹھنا اس لئے انیس اوپے مل دا یوں ان بارہ سوپے میں اس لئے انیس اوپے دی دوری جنگی بلی میں کہا دو آزار لینے دو آزار لالچی انسان کو برباد کر پڑا تو فرمایا میں نے کبھی سودا رکھ کے نہیں بیچ جب نفع ملے فوراں بیچ دی تیسرا اصول یہ تھا میری تجارت کا میرے سودے میں عیب آیا تو میں نے گاہب کو بتا بے اس میں یہ کمی ہے آپ دیکھ لو لینے تو لینے